بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے الحمدللہ سے میرے روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہیں تو آج جناب میں آپ لوگ کو سکھانے جاری رمضان کی حوالے سے بہت ہی مزیدار چٹ پٹے سے دہیبلے بنانا کچھ دینوں پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی فروزن دہیبلے آپ لوگ کو بنانا سکھائے تھے کہ کس طریقے سے آپ دہیبلوں کو فریز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد سے مجھے کمنٹس آنا شروع ہو گیا کہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جب دہیبلوں کو فریز کیا جاتا ہے تو اسے کس طریقے سے باہر نکال کے سوفٹ کیا جائیں تو ویڈیو کو لازم تک آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہیں ویورز وہ فروزن دہیبلے جو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بنانے سکھائے تھے موں کی دال اور ماش کی دال سے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اس ریسپی سے بہت ہی سوفٹ ہمارے دہیبلے ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کی ویڈیو چاہیے کہ فروزن دہیبلے کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ میرے چینل پر اس کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے یہ دہیبلے جو ہیں فریزر سے باہر نکالے ہیں تو زپ لاغ بیک کا موں کھولتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں فریزر میں یہ دیکھیں ٹوٹ بھی نہیں رہے بہت زیادہ سخت ہوئے پڑے ہیں تو جب بھی آپ کو دہیبلے بنانے کا دل چاہے تو آپ ان کو فریزر سے باہر نکالے اور آپ نے کیا کرنے ہو ایک باول لینے جتنے بھی آپ نے استعمال کرنے ہو دہیبلے اتنے اپنے ایک باول میں نکال لینے دیکھیں ہماری فیملی چھوٹی ہے تو میں تھوڑے سے باہر نکال رہی ہوں تو نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنے ہوئے اس کے اندر جو ہے خولتا ہاں پانی ڈالنے گرم گرم پانی ڈالنے تو پانی میں نے گرم کر لیا تھا تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر گرم پانی ڈال دینا ہے اور گرم پانی ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے اسی طرح سے خود بخود سوفٹ ہو جائیں گے تو اسے ایک سے دو منٹ کے لئے میں چھوڑ دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ہمارے جو دہی بلے بلکل سوفٹ ہو چکے اور سائز میں بھی بڑے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں سائز میں کتنے بڑے ہو چکے پہلے چھوٹے سے تھے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا پانی جو ہے اچھی طرح سے ہاتھوں سے دبا کے آپ نے ان کا پانی جو ہے دہی بلوں میں سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کو شکل سے ہی لگ رہا ہوگا کتنے زیادہ سوفٹ بنے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے پہلے ہم کیا کریں گے سارے جو دہی بلوں کا پانی ہاتھوں سے آپ نے دبا کے اس کا ایکسٹرا پانی نکال لینا ہے دیکھیں سارے دہی بلوں میں سے میں نے پانی نکال لیا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ دہی بلے میں گھر میں رمضان میں کس طریقے سے بناتی ہوں سمپل آپ نے شیشے کے ایک ڈش لے رہی نہیں ہے کوئی سا بھی بول لے لیں اس کے اندر ہم اپنے فروزن جو دہی بلے ہیں وہ طریقے سے رکھیں گے دہی بلے رکھنے کے بعد آپ کو دہی چاہیے ہوگی دہی میں نے لے لیا تقریباً ڈیڑھ کب دہی کے اندر سمپل میں نے تھوڑا سا نمک ہاف ٹیسپون جتنا اس میں میں نے ڈال دیا تھا باقی اپنی مرضی ہے جتنا بھی زیادہ آپ نمک ڈال سکتے ہیں دہی ڈالنے کے بعد آپ نے دہی بلوں کے اوپر اچھی طرح سے دہی ڈالنے ہیں یہ ہوم بیٹ دہی ہے یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکے میرے چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو اس کا لنک بھی سیٹ کر دوں گے تو زیادہ سے زیادہ دہی ڈالیں گا کیونکہ دہی بلے جو ہیں وہ دہی پی جاتے ہیں تو زیادہ دہی ڈالیں گا اور ساتھ اس میں کٹے ہوئے آلو ڈال دیں گے ابلے ہوئے حسبی ضرور ہے جتنے بھی آپ اس کے اوپر آلو ڈالنا چاہیں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں آلو ڈالنے کے بعد ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹی مارٹر لے لیا تو اسے باری کٹ کر لیا وہ آپ اوپر ڈال دیں گے ساتھ اس کے اوپر کٹی ہوئی پیاز جائے گی جب تک پیاز دہی بلوں میں نہ ہوں مجھے تو دہی بلے کھانے کا مزہ ہی نہیں دیتے بلکہ میرے حلق سے اترتے ہی نہیں ہیں دہی بلے جب تک کہ پیاز نہ اوپر کافی سارے پیاز ڈالنے کے بعد کیا کریں گے تھوڑا سا کٹا ہرہ دھنیا لے لیا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ ڈال دی ہے ساتھ اس کے اندر ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اوپر بھناوہ کٹاوہ زیرہ ہے یہ آپ تھوڑا سا اوپر ڈال دیجئے گا اور یہ میرے پاس ہے ہری چٹنی یہ بھی میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہیں ویورز آپ کو اگر اس کی ریسپی چاہیے تو میرے چینل پہ اس کی ویڈیو موجود ہے ڈسکریپشن باکس میں میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دوں گی تو تھوڑی سی ہری چٹنی جو ہے وہ آپ اس طریقے سے اوپر ڈالیں گے اپنی مرضی سے جس طریقے سے بھی آپ ڈالنا چاہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے املی کی کھٹی میٹھی چٹنی یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہے میرے چینل پہ اس کی ویڈیو موجود ہے تو ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دوں گی آپ میرے چینل پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں ڈال رہی ہے املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اگر آپ کو یہ نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے دہی بلے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں میں آپ کو وہ ایسا بھی بتا رہی ہے جو میں رمضان میں اکثر بناتی رہتی ہوں اور لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو یہ دیکھیں ویورز ہمارے بہت ہی مزیدار سوفٹ چٹ پٹے سے دہی بلے جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں اور اب میں آپ کو ڈس سے کس طریقے سے آپ سرف کریں گے وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کوئی سا بھی بول لے لیں جس میں آپ نے دہی بلے کھانے ہو سب سے پہلے آپ اس میں دہی بلہ ڈالیں گی اوپر سے تھوڑی دہی ڈالیں گی پھیلا کے دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے آلوک اور ساتھی میں نے اس میٹھی مارٹر ڈال دیئے کٹے وے پیاس ڈال دیئے کٹی وی تھوڑا سا ہرہ دھنیا میں نے اوپر ڈال دیئے نمک تھوڑا سا ڈال دیئے چاٹ مسالہ ڈال دیئے اور تھوڑا سا میں نے بھونہ وکٹا وزیرہ ڈال دیئے اوپر ہری چٹنی جائے گی اوپر اور لاسٹ میں اس میں ڈالیں گے املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اور اب کیا کروں گی میں آپ کو دہی بلے کو کٹ کر کے دکھاؤں گی کہ اندر سے کتنا زیادہ سافٹ بنتے ہیں یہ دیکھیں فوراں سے ہمارا دہی بلہ جو ہے وہ کٹ ہو گیا آپ اندر سے اس کی لک بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کتنے زیادہ یہ سافٹ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ سافٹ بنے ہوئے ہیں بہت 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 مزیدار بنتے ہیں اس ریسپی سے جو ہمارے دہی بلے ہیں آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ نے اچھی لگی ہوگی لازمی ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے ویورز آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ